جب آپ جوان ہو گئے اور مضبوط ہو گئے آپ کے پاس زیادہ مال نہیں تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تجارت کرنے کے لئے عجرت پر بلالیا سوقِ حباشہ میں تھا جو تہامہ میں ہے اور حضور کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی قریش میں سے عجرت پر لکھ لیا حضور نے اپنے بارے میں بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں نے خیر کی طرف اتنی زیادہ آگے بڑی ہوئی کوئی خاتون نہیں دیکھی میں اور میرا ساتھی جب بھی کام سے آتے تو ہم دیکھتے کہ اس کے ہاں ہمارے لئے کھانے وغیرہ کی چیز کا کوئی تحفہ ضرور ہمارے لئے چھبا کر رکھا ہوتا تھا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ بازارِ حباشہ سے واپس آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا چلے ہم لوگ وہاں ختیجہ کے ہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے ہم اس کے پاس آگئے اچانک ہم لوگوں پر منشیہ قریش کی مولدات عورت آگئی ایک روایت میں مستنشیہ ہے اس کا مطلب کاہن عورت آگئی اس نے پوچھا کہ کیا یہ شخص محمد ہے قسم ہے اوزاد کی جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے یہ شخص نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے میں نے کہا کہ ہرگز نہیں یہ بات نہیں ہے اس کے بعد میں اور میرا دوست باہر چلے گئے تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کیا آپ ختیجہ کو پیغام نکاح دینے سے شرم کرتے ہو اللہ کی قسم ہم لوگ ہر قریشی عورت کے لئے آپ کے رشتے کو قفو اور ہمسری سمجھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی دوسری بار پھر گئے جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو پھر وہی کہا ہے نورت آگئی بولی کیا محمد یہی ہے قسم ہے اوزاد کی جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے کیا یہ نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے میں نے ازراحی شرم یوں کہہ دیا کہ جی ہاں فرماتے ہیں لہٰذا نہ خطا کی محمد سے ختیجہ نے نہ اس کی بہن نے وہ ان کے والد کے پاس چلی گئی وہ شراب کے نشے میں تھے ان سے جا کر کہا یہ تیرے بھتیجے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ ختیجہ کے نکاح کا پیغام دیتے ہیں اور ختیجہ بھی راضی ہے ختیجہ کے والد نے ان کو بلا کر اس بارے میں پوچھا انہوں نے اس سے رشتہ مانگا یعنی نکاح کا پیغام دیا ختیجہ کے والد نے محمد کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا ختیجہ نے بھی اس پر رضا مندی ظاہر کر دی اور انہوں نے اپنے والد کو خلوق یعنی خوشبو لگا دی اور ان کو پوشاک پہنا دی یعنی یہ کہ انہوں نے ان کو سوار دیا اور پھر رسول اللہ سیدہ ختیجہ کو ساتھ لے کر ان کے پاس چلے گئے اگلی ہیڈنگ ختیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح بڑے والد جب نشے کی کیفیت سے ٹھیک ہوئے تو پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے اور یہ کیسے کپڑے ہیں ختیجہ کی بہن نے کہا یہ وہ پوشاک ہے جو آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے آپ کو پہنائی ہے آج ختیجہ کا نکاح تھا نا انہوں نے ان کے ساتھ حق زوجیت پورا کیا ہے یہ سن کر شیخ نے انکار کیا یعنی مجھے یاد نہیں ہے پھر بات یہاں تک ہوئی کہ انہوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور خود شرمندہ بھی ہوئے لہٰذا پھر قریش کی رجز پڑھنے والیاں شروع ہو گئیں کہنے لگیں ترجمہ اے ختیجہ محمد کے معاملے میں بے رغبتی نہ کرنا وہ ایسے خوبصورت ہے ان کی جلد روشن ہے جیسے فرقد ستارہ روشن ہے یا جلد اس طرح روشنی پھیلاتی ہے جیسے فرقد روشنی پھیلاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ ختیجہ کے پاس ٹھہرے رہے یہاں تک کہ حضور کی بعض بیٹیاں پیدا ہو گئیں اور حضرت قاسم بھی پیدا ہو گئے بعض علماء نے خیال ظاہر کیا ہے کہ سیدہ ختیجہ کا اور بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام تاہر رکھا گیا تھا اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ سیدہ ختیجہ نے حضور سے قاسم کے لاوہ کوئی بیٹا پیدا کیا ہو ہاں سیدہ ختیجہ کی حضور سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں تھی زینب، فاطمہ، رقیہ، امہ کلثوم حضور کی جب بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد حضور کو علیدہ رہنا زیادہ پسند ہو گیا تھا جمع کرتی ہے رسول اللہ کے حوال میں سے ہاں مگر وہ بات جو اس کے پاس تھی عام الفیل کے ولادت رسول سے تقدم کے بارے میں تحقیق ہم نے زہری کے ماسوا سے روایت کی ہے کہ ولادت نبی کریم عام الفیل میں ہوئی تھی ہماری سبیل یہ ہے کہ ہم آغاز کریں ان مشہور دور کا جو ہم نے زہری سے روایت کی ہیں حدیث زمزم کے ساتھ چیپٹر فائیو زمزم کی خدائی کی بابت وہ روایت جو بطریق اختصار آئی ہے ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی مختلف حوالوں سے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا علی ابن ابو طالب سے وہ حدیث سے زمزم بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب حجر میں سو رہے تھے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے اس نے کہا کہ برہ کو کھو دو اس نے پوچھا کہ برہ کیا ہے اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا جب اگلی صبح ہوئی تو وہ پھر اسی جگہ پر سو گئے پھر آنے والا خواب میں آیا اور اس نے کہا مدنونہ کو کھو دو انہوں نے پوچھا کہ مدنونہ کیا ہے اس کے بعد وہ پھر غائب ہو گیا جب تیسری صبح ہوئی تو وہ پھر اسی جگہ سوئے پھر آنے والا خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ تیبہ کو کھو دو اس نے پوچھا تیبہ کیا ہے پھر وہ غائب ہو گیا جب چوتھا دن ہوا تو وہ پھر اسی جگہ سو گئے پھر خواب میں آنے والا آیا اور اس نے کہا زمزم کھو دو انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے اس نے کہا جس کا پانی نہ تو کھینچ کھینچ کر ختم کیا جا سکے اور نہ کم کیا جا سکے اس کے بعد اس کے لئے زمزم کی جگہ کی صفت بیان کی گئی اس کے سامنے جب وہ کھوڑنے لگے تو قریش نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے اے عبد المطلب انہوں نے بتایا مجھے زمزم کھوڑنے کا حکم ہوا ہے کھوڑتے کھوڑتے جب کوئن کی حدود ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے کوئے کا تلونک وہ لکڑی وغیرہ جس پر کوئن کی دیوار کی بنیاد رکھ کر چنائی کرتے اور دیوار بناتے ہیں دیکھ لی تو کہنے لگے اے عبد المطلب ہمارا بھی اس میں حق ہے تیرے ساتھ اس لئے کہ یہ کوئن ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے عبد المطلب نے کہا کہ نہیں یہ آپ لوگوں کا نہیں ہے میں اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہوں تمہارے سوا انہوں نے کہا پھر ہم لوگ کسی کو سالس اور فیصل مقرر کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے قریش نے کہا کہ ہمارے اور اس کے درمیان بنو سعید بن حضیم کی کاہنہ عورت فیصلہ کرے گی اور وہ شام کی حدود پر رہتی تھی چنانچہ عبد المطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور قریش کے ہر ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی روانہ ہوا راستے کی زمین جنگل اور بیابان تھی حجاز کے اور شام کے درمیان جب یہ لوگ ان شہروں کے جنگلوں اور بیابانوں سے گزر رہے تھے تو عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا یہاں تک کہ ان کو ہلاکت کا خوف ہونے لگا بلکہ مرنے کا یقین ہو گیا انہوں نے اپنے حریف طبقے کے لوگوں سے پینے کا پانی مانگا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے ہمیں بھی اسی کیفیت کا ڈر ہے جو تمہارے ساتھ درپیش ہے عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہماری رائے آپ کی رائے کتابے ہیں آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے عبد المطلب نے کہا اب موت سامنے آگئی ہے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے لہٰذا ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے لئے خود گڑا کھو دے اپنی بقایا قوت کے ساتھ لہٰذا جیسے ہی ہم میں سے کوئی مر جائے اس کے ساتھی اس کو اس کے گڑے میں ڈال کر مٹی ڈال دیں یہاں تک کہ جب ایک ایک کر کے ساتھی ختم ہو جائیں تو ایک آدمی باقی رہے گا جو ضائع ہو جائے سب کے ضائع ہونے سے ایک کا ضائع ہونا اچھا ہے چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا پھر عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم اس طرح ہمارا اپنے آپ کو موت کے ہاتھوں میں دے دینا اور دھرتی پر اپنے بقا کی کوشش نہ کرنا اجز ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہم تلاش کریں شاید اللہ تعالی ہمیں پانی پلا دے پھر انہوں نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا چلو یہاں سے کوش کرو سب نے کوش کرنے کی تیاری کی عبد المطلب نے بھی کوش کرنے کی تیاری کی وہ جب اپنی اونٹنی پر بیٹھے تو اس کو جیسے ہی اٹھایا اس کے پیر کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا انہوں نے سواری بٹھا دی سب نے سواریاں بٹھا دیں انہوں نے پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور پانی بھر لیا پھر انہوں نے اپنے حریفوں کو بلایا کہ تم لوگ بھی آ جاؤ اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے وہ لوگ بھی آ گئے انہوں نے بھی پانی بھرا پیا مویشیوں کو پلایا اس کے بعد وہ لوگ کہنے لگے اے عبد المطلب اللہ کی قسم اللہ نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے بے شک وہ ذات جس نے آپ کو اس جنگل میں پانی پلایا ہے وہی ہے جس نے آپ کو زمزم پلایا ہے واپس چلیے بس زمزم آپ کا ہے ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے چنانچہ سب لوگ بھین سے واپس آ گئے تھے سیرت نگار ابن عساق فرماتے ہیں جب یہ لوگ واپس لوٹے اور عبد المطلب بھی واپس آ گئے اور انہوں نے زمزم کی قدائی کی اور قدائی لمبی ہو گئی تو انہیں اس کے اندر سونے کی دو ہرنیاں ملی یہ وہ دو ہرنیاں تھیں جن کو قبیلہ جرحم نے اس میں دفن کیا تھا جب وہ مکہ سے نکالے گئے تھے اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا قوان تھا جس سے اللہ نے ان کو پلایا تھا جب وہ چھوٹے تھے اور پیاسے پڑے تھے مورخ ابن عساق نے کہا کہ عبد المطلب کو دو سونے کی ہرنیوں کے ساتھ کئی ایک تلواریں بھی زمزم سے ملی تھی قریش نے کہا کہ اے عبد المطلب ان تمام چیزوں میں ہمارا بھی حصہ ہے اور حق ہے اس نے کہا کہ نہیں لیکن تم لوگ میرے اور تمہارے درمیان انصاف کے معاملے پر آ جاؤ ہم لوگ ان پر تیروں سے فال نکالتے ہیں قریش نے کہا کہ ہم کیسے کریں عبد المطلب نے کہا کہ دو تیر کعبے کے لئے مقرر کر دو اور دو تمہارے لئے اور دو میرے لئے جس کے لئے جس چیز کا تیر یا پیالہ یعنی قرہ نکلے وہ چیز اسی کی ہوگی قریش نے کہا کہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے ہم اس پر راضی ہیں لہذا انہوں نے دو پیلے پیالے کعبے کے لئے دو کالے عبد المطلب کے لئے اور دو صفیت قریش کے لئے مقرر کیے تھے اس کے بعد وہ نکالنے والے کو دیئے گئے اور عبد المطلب اللہ سے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے عبد المطلب کی اللہ سے دعا یہ ہیڈنگ ہے ترجمہ اے اللہ تو ہی حقیقی بادشاہ محمود ہے تو ہی میرا رب ہے تو ہی ابتدا کرنے والا تو ہی انتہا کرنے والا ہے تو ہی مضبوط پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو تھامنے والا ہے تیری طرف سے ہی ہے ہر نئی اور ہر پرانی چیز اگر تو چاہے تو الہام کر دے اور اس چیز کو جس کا تو ارادہ کرتا ہے کہ زیور کہاں کیا جائے اور لوہا کہاں آج کے دن بیان کر دے واضح کر دے اس کو جو تو ارادہ کرتا ہے میں نے نظر مانی ہے اس طرح جیسے کوئی اہدوں کو پکا کرتا ہے اے میرے رب ان کو میرے لئے کر دے اور میں اعادہ نہیں کروں گا پورا ڈالنے والے نے ڈالا لہٰذا پہلے قدہ جو ہر نئیوں کے لئے مقرر تھے وہ کعبے کے لئے نکلے لہٰذا عبد المطلب نے ان کو تو کعبے کے دروازے پر سجا دیا یہ پہلا زیور تھا سونے کا جو کعبے پر آراستہ کیا گیا اور دو کالے قرے تلواروں زرہوں کے لئے تھے وہ عبد المطلب کے لئے نکلے وہ انہوں نے رکھ لیں اور قریش اور ان کے ماں سوہ دیگر عرب جاہلیت میں دعا کرنے میں انتہائی کوشش کرتے تو کلام کو مسجہ کرتے اور کلام کو مرکب کرتے اور ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ جب ایسے کلام کے ساتھ کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دعا رد ہوتی ہے ابن عساق نے کہا کہ جب عبد المطلب نے زمزم کو کھودا اور اللہ نے ان کو اس کی جگہ بتائی اور اللہ نے ہی اس کو اس کام کے لئے مختص کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو شرف اضافی عطا کیا اور اپنی قوم میں ان کو بڑائی بخشی اور جب زمزم ظاہر ہو گیا اور عبد المطلب کا سقایہ جاری ہوا تو لوگ برکت کی تلاش میں اسی کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی فضیلت کی پہچان ہو جانے کی وجہ سے اس لئے کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ ہے اور اس لئے بھی کہ وہ اللہ کا سقایہ ہے جس کے ساتھ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا تھا اگلی ہیڈنگ عبد المطلب کا نظر ماننا کہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر زبا کریں گے ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو العباس محمد بن یعقوب نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یونس بن بکیر نے محمد بن عساق بن یسار سے وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب بن حاشم نے اس کے مطابق جو تاریخ میں ذکر کرتے ہیں منت مانی تھی جب ان کو زمزم کی خدائی کرتے وقت قریش کی طرف سے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ اگر ان کے پورے دس بیٹے ہو گئے پھر وہ اس کے سامنے جوان ہو گئے یہاں تک کہ ان کی طرف سے دفاع کے قابل ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو ضرور اللہ کے لئے زبا کر دیں گے کعبے کے پاس جب ان کے دس بیٹے ہو گئے نام دیئے میں دس حارس زبیر حجل ذرار مقوم ابو لہب عباس حمزہ ابو طالب عبداللہ اور عبد المطلب نے سمجھ لیا کہ وہ اس کا دفاع کر سکیں گے انہوں نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی نظر کی خبر دی جو اس نے نظر مانی تھی ان کو اللہ کے لئے اس نظر کو پورا کرنے کی دعوت دی بیٹوں نے اس بات میں باپ کی اطاعت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کریں عبد المطلب نے کہا تم میں سے ہر شخص قرآن دازی کا تیر یا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس پر اپنا نام خود لکھے اور میرے پاس آئے انہوں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد وہ لکھ کر ان کے پاس لے آئے محمد بن اسحاق نے اس بات کو باوجود اپنے طویل ہونے کے پورا ذکر کیا ہے اپنے سب سے بڑے بت حبل میں داخل کرنے تک اگلی ہیڈنگ حضور کے والد کے زبا کے لئے قرآن نکلا والد زبا کرنے لگے تو لوگوں نے کرنے نہ دیا ابن اسحاق نے کہا ہے کہ عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے والد اپنے باپ کے چھوٹے بیٹے تھے اور عبداللہ اور زبیر اور ابو طالب تینوں فاطمہ بن عمرو بن آید بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے بیٹے تھے اور اہل سیر کے خیال کے مطابق عبد المطلب کے بیٹوں میں سے زیادہ پیارے تھے جب قرآن دازی کے تیر یا پیالے کھینچنے والا کھینچنے لگا تو ان کو پھینکنے کے لئے عبد المطلب حبل کے پاس جاکھڑے ہوئے اور دعا کر رہے تھے کہ عبداللہ کا قرآن نہ نکلے زبا ہونے کے لئے مگر قرآن عبداللہ کا ہی نکل آیا چنانچہ عبد المطلب نے ایک ہاتھ میں عبداللہ کو لیا دوسرے میں چھری لی اور سیدھے عصاف اور نائلہ کے بدھ کے پاس لے گئے زبا کرنے کے خیال تھے جہاں قریش اپنے جانور زبا کرتے تھے چنانچہ قریش اپنی اپنی محفلوں سے اٹھ کر ان کے پاس آگیا کہ کیا کر رہے ہیں وہ عبد المطلب انہوں نے کہا کہ میں اس کو زبا کر رہا ہوں ابن عصاق کہتے ہیں کہ راویوں نے ذکر کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے عبداللہ کو اپنے والد کے پیروں کے نیچے سے گھسیٹ لیا تھا جس کی وجہ سے گر کر عبداللہ کے چہرے پر خراش آ گئی تھی جس کے نشان مرنے تک عبداللہ کے چہرے پر نمائے رہے قریش نے اور خود عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا اللہ کی قسم آپ اس کو زبا نہیں کر سکتے اس طرح کہ ہم بھی زندہ ہوں یہاں تک کہ ہم اس کے دفاع سے معذور ہو جائیں اور آپ نے اگر یہ کام کر لیا تو پھر ہمیشہ یہ ہی ہوتا رہے گا ہم لوگوں میں اس طرح کوئی بھی اپنے بیٹے کو پکڑے اور اس کو زبا کر دے گا اس صورت میں پھر لوگوں کی بقا کی کیا صورت باقی رہ جائے گی مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم نے کہا اللہ کی قسم آپ اس کو زبا نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ ہم معذور ہو جائیں اس بارے میں یہ عبداللہ بن عبد المطلب ان لوگوں کی بہن کے بیٹے تھے ہاں اگر کوئی اس کا فدیہ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ اپنے مالوں کے ساتھ اس کا فدیہ دے دیں گے اور ابن عساق نے اس بارے میں ان کے اشعار بھی ذکر کیے ہیں اگلی ہیڈنگ ہے ایک کہ اب حجاز جائیں وہاں ایک اور رافہ ہے کائنا اس کو سجا کہتے ہیں کوئی جن اس کے تابع ہے آپ جا کر اس سے پوچھیں اس کے بعد آپ کو اپنے معاملے کا اختیار ہے جیسے چاہیں کر لیں عبد المطلب نے بات مان لی چنانچہ اس کائنا عورت کے پاس گئے تو اس نے کہا جبکہ وہ خیبر میں تھی آج تم لوگ واپس سلے جاؤ تاکہ میرا تابع میرے پاس آ جائے میں اس سے پوچھ لوں عبد المطلب دعا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آئے ابن عساق کہتے ہیں کہ پھر صبح کو اس کے پاس گئے اس نے بتایا کہ میرا تابع میرے پاس خبر لے کر آ گیا ہے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں میں ایک انسان کی خون کی دیت کتنی ہے ان لوگوں نے بتایا کہ دس اونٹ دیت کا مطلب ہے خون بہا ادا کرنا اس کائنا عورت نے بتایا کہ آپ لوگ واپس اپنے شہر چلے جاؤ اور جا کر اپنے جوان کو اور دس اونٹ سات کھڑے کر کے قرآ ڈالو اگر قرآ نہ نکل آئے تمہارے جوان کا تو پھر دس اونٹ کا اضافہ کر دو پھر قرآ ڈالو اگر پھر بھی اسی کا قرآ نکلے تو دس اونٹ مزید اضافہ کر دو اسی طرح اضافہ کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے جب قرآ اونٹوں کا نکل آئے تو سمجھ لو کہ تمہارا رب اس قدر اونٹوں کا فدیہ قبول کرنے پر راضی ہے بس پھر اتنے اونٹ زبا کر دو اس طرح تمہارا جوان بچ جائے گا چنانچہ وہ وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے ایسا ہی کیا ابن عساق نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے عبد المطلب کا مسجے کلام کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا اور بار بار تیر کا عبداللہ پر نکلنا پھر دس اونٹوں کا اضافہ کرنا جب بھی عبداللہ پر قرآن نکلے یہاں تک کہ دس دس کا اضافہ کرتے کرتے اونٹوں کی تعداد ایک سو تک پہنچ گئی کہ سو اونٹوں کا قرآن نکل آیا عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے یہ انہوں نے اللہ سے دعا کی جب اونٹوں کا قرآن نکلا تو تمام قریش نے اور حاضرین نے کہا بس بس تمہاری رب کی رضا پوری ہو گئی ہے اور تیرا بیٹا تیرے لئے بچ گیا ہے عبد المطلب نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں تا حال مطمئن نہیں ہوں میں مزید تین بار قرآن ڈالواؤں گا چنانچہ تین بار مزید قرآن ڈالا گیا اور ہر بار قرآن اونٹوں کا ہی نکلا اور اس طرح سو اونٹ زبا کر دیئے گئے اور زبا کر کے چھوڑ دیئے گئے کوئی ایک بھی در پہنہ ہوا یعنی کسی نے ان کو استعمال نہ کیا چیپٹر سیون رسول اللہ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی آمنہ بنت وحب سے شادی اور رسول اللہ بحالت حمل اور وضع حمل نمبر ون ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے محمد بن عصاق سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد المطلب عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے واپس لوٹے موردخین کے خیال کے مطابق ان کا گزر قبیلہ بنو عصد بن عبدالعزہ بن قصہ کی ایک عورت کے پاس ہوا وہ کعبے کے پاس تھی اس عورت نے جب عبداللہ پر نظر ڈالی تو پوچھنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اے عبداللہ انہوں نے بتایا کہ اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں اس عورت نے کہا آپ کے لئے میرے پاس ایک سو اونٹ ہیں ان کی مثل جو آپ کی طرف سے زبا کر دیئے گئے تھے یعنی میں آپ کو ان سے دور بھی نہیں ہو سکتا اور میں ان کو کسی چیز میں ناراض بھی نہیں کر سکتا چنانچہ عبدالمطلب ان کو لے کر چلے گئے یہاں تھا کہ ان کو وہ وہب بن مناف بن زہرہ کے پاس لے آئے اور وہب اس وقت نصب کے اعتبار سے اور شرف و عزت کے اعتبار سے بنو زہرہ کے سردار تھے عبدالمطلب نے عبداللہ کے ساتھ بی بی آمنہ بنت وحب بن عبد مناف بن زہرہ سے شادی کرا دی اس وقت سیدہ آمنہ قریش کے اندر نصب کے لحاظ سے اور مرتبے کے لحاظ سے افضل عورت تھی اگلی ہیڈنگ حضور کی نانی پرنانی ترنانی صاحبات نمبر ون آمنہ برہ کی بیٹی تھی اور وہ برہ عبدالعزہ بن عثمان بن عبدالدار بن قصہ کی بیٹی تھی نمبر ٹو اور برہ کی ماں ام حبیب بنت عصد بن عبدالعزہ بن قصہ تھی جبکہ ام حبیب بنت عصد کی ماں تھی نمبر تھری برہ بنت عوف بن عبید یعنی ابن عویج بن عدہ بن قاب بن لوی ابن عصاق کہتے ہیں کہ مورقین نے ذکر کیا ہے کہ حضور والا نے سیدہ آمنہ سیاقت کرنے کے بعد صحبت کی تو وہ رسول اللہ کے ساتھ حاملہ ہو گئی اس کے بعد ایک دن وہ اس عورت کے پاس آئے جس نے پہلے ان سے تعلق قائم کرنے کی یا شادی کرنے پر اسرار کیا تھا وہ ورقہ بن نوفل میں عصد بن عبدالعزہ کی بہن تھی وہ ایک مجلس میں بیٹھی تھی یہ بھی بیٹھے رہے اور انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا بات ہے آج آپ میرے ساتھ بات کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی اس دن کی طرح اس عورت نے بتایا کہ آپ کے اندر ایک نور تھا ایک روشنی تھی وہ آپ سے چلی گئی ہے وہ جدا ہو گئی ہے اب مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے اس بارے میں کچھ سن رکھا تھا وہ نصرانی بن گیا تھا اور تورات کی اتباہ کرتا تھا اس نے سن رکھا تھا اس وقت میں بنو اسماعیل میں ایک نبی آنے والا ہے اس عورت کا نام امی قتال بن نوفل بن عصد تھا اس نے آپ کے بارے میں شیر کہے تھے ترجمہ اس وقت تو آپ آپ اس چیز کو ضائع کر چکے ہیں جس پر آپ کو قدرت تھی اور وہ آپ سے نعمت جدا ہو گئی ہے جو تیرے پاس آئی تھی صبح کو جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ بھرے ہوئے تھے آپ نے اس چیز کو میرے سوا کہیں اور خرچ کر دیا ہے لہٰذا آپ اپنی حالت پر رہو مجھ سے توقع نہ کرنا کہ اب میں آپ کے اندر دلچسپی لوں گی افسوس کہ میں تم سے اے عبداللہ اس بچے کو پا لیتی جس کو آپ پانے والے ہیں مگر وہ آل بنو زہرہ میں چلا گیا اس کے ساتھ اللہ تعالی مخلوق کو سہارہ دیں گے وہ عبادت گزار ہوگا اور اس نے یہ بھی کہا تھا ترجمہ آپ آل زہرہ کے ساتھ رہیں وہ جہاں کہیں بھی ہو اور آمنہ کے ساتھ رہیں جو ایک لڑکا حمل میں لیے ہوئے ہیں جو ہدایت یافتہ نظر آئے گا جب اس پر نظر ڈالی جائے گی اور وہ نور ہوگا جو ہمارے سامنے آئے گا اور اس عورت نے مزید چند شہر کہے تھے ان میں یوں کہہ رہی تھی مترجم کہتا ہے کہ اس روایت کے یہ الفاظ کے ظاہری مفہوم سے میری روح کام گئی لہذا میں نے برائی کی دعوت کے مفہوم کے وجہ ترجمہ میں تعویل کی ہے یعنی شادی یا نکاح کا تقاضی کرنا جس کے لیے میں اپنے رب کے آگے اور اہل علم کے آگے معذرت خواہ ہوں اس کا تفصیل روایت کے آخر میں حاشیہ پر ملاحظہ کریں حاشیہ کہتا ہے اس نے کئی مزید شعر ذکر کیے ان میں اس نے کہا ترجمہ سارے لوگ مل کر اسی کی عرضو کر رہے ہیں وہ سب لوگوں کی سرداری کریں گے مسلح اور پیشوا ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ان کو خالص نور سے پیدا کیا ہے اس کے نور سے ہمارے اندھیروں کو دور کر دیا ہے یہ تیرے رب کی خاص کاریگری ہے کہ ان کو لے آئے ہیں جب کسی دن چلے یا قیام کریں وہ اہل مکہ کو کفر کے بعد ہدایت دیں گے اور وہ ہم لوگوں پر روزے فرض کریں گے احمد کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ ایسی چیز ہے جس کو میں نے اس عورت کے بھائی سے سنا تھا رسول اللہ کی صفت کے بارے میں اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ عورت بھی خود عبداللہ کی بیوی ہو آمنہ بنت وحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبد الموتی اس واقعے پر نہیں ملتی بلکہ صحیح حدیث کے خلاف ہے جن کو کتب سیرت نے دست بدست نقل کیا ہے بلکہ ان میں سے ہے جس کو آدائے اسلام جہود نے اور صوبائیوں اور بعض بازوں نے اور منافقین نے لکھ کر اہل اسلام کے خلاف دسیسہ کاری کی ہے نمبر دو اس خبر کی کوئی سند نہیں نا اصل نا فیرو میں ہاں تبری نے اس کو فیما یز امون کہہ کر نقل کیا ہے نیز یہ حکایت جس میں اس عورت نے عبداللہ پر اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو بدکاری کی دعوت دی تھی یہ حدیث سے صحیح کے خلاف ہے جس میں حضور کے نصب کی طہارت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نصب کی شرافت اور عظمت کی بات بیان ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے جن کی وضاحت ہم باب ذکر شرف اصل رسول اللہ اور نصب رسول اللہ میں بیان کریں گے جس میں ہے کہ اللہ تعالی نے بنو اسماعیل میں سے چن لیا تھا بنو کنانا کو پھر کنانا میں سے چن لیا قریش کو پھر قریش میں سے بنو حاشم کو اور پھر مجھے یعنی محمد کو چن لیا ہے بنو حاشم سے نمبر تھری حضور کے انتخاب والی مذکورہ روایت ترمزی اور مصند احمد میں ہے نیزی صدیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے جاہلیت کے اہد کی غلازتوں سے اور گندگیوں سے جس طرح حضور کو پاک بتایا ہے اس طرح ان کے والد عبداللہ کو بھی اور دادہ پر دادہ کو بھی جاہلیت کی گندگیوں سے پاک بتایا تھا تحقیق اصل کے مطابق تھی عبد المطلب سے اگر زمانہ ان کو مولاد دیتا تو عبداللہ شرف اور مرتبے کے ان منصوبوں پر فائز ہو جاتے جن پر عبد المطلب تھے نمبر دو ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو العباس احمد عبد الجبار نے اور مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے عساق بن یسار نے انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی گئی تھی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کی ایک اور عورت بھی بیوی تھی عامنا بنت وحب بن عبد مناف کے ساتھ چنانچہ وہ اپنی اس بیوی کے پاس گئے مگر اس وقت عبداللہ کے جسم پر کیچڑ وغیرہ لگی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے مٹی میں کام وغیرہ کیا تھا انہوں نے اسی حالت میں اس عورت کو صحبت کرنے کے لئے بلایا مگر اس عورت نے منع کر دیا یا دیر کر دی کیونکہ وہ ان کے اوپر کیچڑ وغیرہ دیکھ رہی تھی لہٰذا وہ اندر گئے اور کیچڑ وغیرہ دھوڑھا لی اس کے بعد وہ قصدن عامنا کے پاس چلے گئے اس کے بعد آپ کو اس بیوی نے بھی اپنے پاس بلا لیا جس کے پاس جانا چاہتے تھے مگر اس نے منع کر دیا تھا لہٰذا وہ عامنا کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس بیوی کو اپنی طرف بلایا مگر اب اس نے کہا کہ مجھے اس وقت آپ کی حاجت نہیں ہے آپ پہلے میرے پاس آئے تھے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمک تھی میں یہ امید کر رہی تھی کہ وہ روشنی آپ سے میں حاصل کرلوں مگر آپ آمنہ کے پاس چلے گئے لہٰذا انہوں نے وہ روشنی آپ سے لے لی ہے ابن عساق کہتے ہیں کہ عبداللہ کی وہ بیوی کہتی تھی کہ عبداللہ میرے پاس سے گزرے تھے تو ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور تھا جیسے روشنی اور چمک ہوتی ہے اور میں نے ان کو اپنی طرف اس امید پر بلایا تھا کہ شاید وہ نور میرے لیے ہو مگر وہ آمنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے صحبت کر لی لہٰذا وہ رسول اللہ کے ساتھ حاملہ ہو گئی اگلی ہیڈنگ ہے یہودی عالم کی گواہی اور ہمیں حدیث پیان کی ابو عبداللہ حافظ نے بطور عملہ کے مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عبدالمطلب نے کہا کہ میں سردی کے موسم میں سفر کر کے یمن پہنچا اور میں ایک یہودی عالم کے پاس اترا چنانچہ کتاب زبور کے ماننے والے ایک آدمی نے مجھ سے کہا اے عبدالمطلب کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں آپ کے جسم کو دیکھوں میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے سوائے شرمگاہ کے حصے کے کہتے ہیں کہ اس نے میری ناک کے ایک نتنے کو کھول کر دیکھا پھر دوسرے کو دیکھا پھر اس نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے ایک میں بادشاہت ہے اور دوسرے میں نبوت ہے اور میں یہ چیزیں نتنوں میں دیکھ رہا ہوں تو یہ کیسے ہوگا میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا پھر اس نے پوچھا کہ تیری شائطہ ہے یعنی بیوی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ شائطہ سے کیا مراد ہے اس نے بتایا کہ زوجہ میں نے جواب دیا کہ آج کل تو نہیں ہے اس نے کہا جس وقت آپ واپس وہاں جائیں تو بنو زہرہ میں شادی کر لینا چنانچہ عبد المطلب مکہ واپس لوٹ گئے اور انہوں نے حالہ بنت وحب بن عبد مناف سے شادی کر لی اور اس سے دو بچے پیدا ہوئے حمزہ اور صفیہ اور عبد اللہ بن عبد المطلب نے شادی کی آمنہ بنت وحب سے اس نے رسول اللہ کو جنم دیا اور جب عبد اللہ بن عبد المطلب نے آمنہ بنت وحب سے شادی کی تو قریش نے کہا کہ عبد اللہ اپنے والد پر گئے ہیں یعنی جو طلب کرتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں اور تحقیق کہا گیا کہ یہ عورت قبیلہ بنو خسعم سے تھی نمبر فور ہمیں خبر دی ابو عبد اللہ حافظ نے مختلف واسطوں سے ہوتے ہوئے ابن عباس سے وہ کہتے ہیں قبیلہ بنو خسعم کی ایک عورت حج کے موسموں میں اپنے نفس کو پیش کرتی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی اس کے ساتھ ایک بچھونا تھا گویا وہ اسے فروخت کرنے چلی ہے نیچے ہاشیہ کافی بڑا لکھا ہے جس آدمی کا یہ مقام ہو کیا ہم اس کے بارے میں ایسی منگڑت روایت سے اس کے بارے میں مطمئن ہو سکتے ہیں خاص کر جبکہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی آمنہ کے ساتھ صحبت کر لی تو اس کے بعد وہ اس عورت کے پاس آئے جس نے اپنے آپ کو ان کے اوپر پیش کیا تھا اور آ کر اس سے یہ کہا کہ آپ مجھے اس بات کی آج پیشکش نہیں کر رہی جس بات کی پیشکش کل کی تھی علاوہ عزیر اس روایت کی حالت یہ ہے کہ اس کی روایت کرنے والے نے خبت کھائے ہیں ان میں بہت سے جھول ہیں کبھی تو راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ بن خسعم کی عورت تھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ ام قتال ورقہ بن نوفل کی بہن ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ لیلہ عدویہ تھی اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ اہل تبالہ کی کاہن عورت تھی اور کبھی کہتے ہیں کہ عبداللہ آمنہ کے علاوہ کسی اور عورت سے شادی کرنے والے تھے یہ انداز دلالت کرتا ہے کہ یہ سارا جھوٹ ہے نیز یہ کہ راویوں نے ورقہ بن نوفل کی بہن کا نام کیوں لیا یا اس عورت کا جو کتب پڑھ چکی تھی نیز ہم جب ان اشار پر غور کرتے ہیں جو اس روایت میں وارد ہوئے ہیں اس عورت کی زبان سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اشار رقیق اور ناقص ہیں جن کے قافیے اور کلمات فہشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو خسام کی ایک عورت حج کے موسموں میں اپنے نفس کو پیش کرتی تھی اور وہ انتہائی خوبصورت تھی اس کے ساتھ ایک بچھوناتہ گویا وہ اسے فروخت کرنے چلی ہے وہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے پاس آئی بریکٹ میں لکھا ہے میرا یہ گمان ہے کہ وہ اس عورت کو اچھے لگے ہوں گے وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں اس بچھونے کی وجہ سے نہیں گھوم رہی ہوں اور نہ ہی مجھے اس کی رقم کی ضرورت ہے بلکہ میں تو کچھ علامات دیکھ کر آدمی پہچانتی ہوں کہ کیا کسی کو اپنا ہمسر اور اپنے لائق سمجھتی ہوں اگر تمہیں میرے ساتھ دلچسپی ہو تو اٹھئے میں تیار ہوں مگر جناب عبداللہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے میں جا کر واپس آتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے سامان کے پاس یا اپنی منزل پر چلے گئے اور انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ اہلیہ سے صحبت کی جس سے وہ نبی کریم کے ساتھ حاملہ ہو گئی اس کے بعد وہ لوٹ کر اس عورت کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ اس جگہ پر نہیں ہیں یعنی آپ مجھ میں وہ دلچسپی نہیں لے رہی اس عورت نے پوچھا آپ وہی ہیں اس عورت نے پوچھا کہ آپ کون تھے عبداللہ نے کہا وہی تو ہوں جو میں آپ کو واپس آنے کا وعدہ دے کر گیا تھا اس عورت نے کہا کہ نہیں آپ وہ تو نہیں اور اگر آپ وہی ہیں تو میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور تھا جو مجھے اب نظر نہیں آ رہا نمبر فائیو ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے مختلف روایت سے ہوتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی عالم تاجر رہتا تھا جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس نے قریش کی ایک مجلس میں کہا اے قریش کیا تمہارے یہاں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے قریش نے کہا اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے یہودی نے کہا اللہ اکبر بہرحال جب تمہیں معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے دیکھو میں جو بات کہوں اس کو یاد رکھو تم لوگوں کے اندر آج رات وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو اس امت کا نبی ہوگا اور یہ آخری امت ہوگی اس کے دونوں کندوں کے درمیان ایک خاص علامت ہے اس میں لمبے بال ہیں جیسے گھوڑے کی آیال کے بال ہوتے ہیں وہ دو راتیں دودھ نہیں پیے گا اس کی وجہ یہ نہیں کہ جنوں میں سے ایک افریت نے اس کے موں میں اپنی آنکھیں داخل کر دی تھی اور اس نے اس کو دودھ پینے سے روک دیا ہے یہ سن کر پریش اپنی مجلس سے حیران ہو کر اٹھے جو اس یہودی کی بات پر حیران و پریشان تھے جب وہ اپنی منزل پر پہنچے اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر بتائی تو انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کی ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے پھر لوگ جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھا کہ تم نے فلان یہودی کی بات سنی ہے جس نے تمہیں اس لڑکے کی پیدائش کی خبر دی ہے لہٰذا یہ لوگ اس یہودی کے پاس گئے اور اس کو جا کر انہوں نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ کے گھر میں رات کو بیٹا پیدا ہوا ہے انہوں نے اس کا نام محمد رکھا ہے اس یہودی نے کہا کہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں مجھے وہ بچہ دکھاؤ اور وہ اس کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر کہا اپنا بیٹا لے کر آئیے وہ لے آئیں انہوں نے بچے کی پیٹ سے کپڑا اٹھایا جو ہی اس یہودی نے اس بچے کے کندوں کے ماہ بین اس تل کو اور اس چاند نمہ تبے کو دیکھا تو وہ گر کر بھیوش ہو گیا جب وہ ہوش میں آیا تو قریشیوں نے پوچھا اے تیری ہلاکت ہو کیا ہوا تجھے کہنے لگا اللہ کی قسم آج سے نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی اور رخصت ہو گئی ہے اے قریش کی جماعت کیا تم مجھ پر ترس کھاؤ گے اور رحم کرو گے آگاہ ہو جاؤ البتہ تمہیں ایک غلبہ ہونے والا ہے جس کی خبر مشرق سے مغرب تک چلی جائے گی اس محفل میں جس میں اس نے قریش سے یہ باتیں کی تھی یہ لوگ موجود تھے حشام اور ولید مغیرہ کے بیٹے اور مسافر بن ابو امرو اور عبیدہ بن حارس اور اقبہ بن ربیہ جو کے نوجوان تھے ان کے ساتھ بنو عبد مناف کی ایک جماعت تھی اور چند دیگر لوگ تھے قریش میں سے اور اس طرح اس کو روایت کیا ہے محمد بن یعیہ زہلی نے ابو غسان محمد بن یعیہ بن عبد الحمید قنانی سے نمبر سیکس ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے وہ روایت کرتے ہیں حسان بن ثابت سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک صحت مند سات آٹھ سال کا لڑکا تھا میں باتوں کو سمجھتا تھا جو کچھ میں دیکھتا تھا یا سنتا تھا ایک دن صبح ہی صبح ایک یہودی چیخ چیخ کر شور کر رہا تھا ہے یہودیوں میرے پاس جمع ہو جاؤ انہوں نے جمع ہو کر کہا تجھے کیا مسئبت ہے اس نے کہا کہ احمد کا ستارہ طلو ہو گیا ہے جس کے طلو کے ساتھ وہ پیدا ہوگا آج رات طلو ہو گیا اور جونس بن بکیر کی ایک روایت میں یوں ہے وہ جو اس میں مبوس ہوگا مگر یہ غلط ہے قطان نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ محمد بن عساق نے کہا کہ میں نے سعید بن عبدالرحمان بن حسان سے پوچھا کہ رسول اللہ کی آمد پر تمہاری عمر کتنی سال تھی اس نے بتایا کہ میں چھ سال کا تھا اور محمد نے کہا کہ حضور مدینے میں آئے تو ترپن سال کے تھے حسان نے سنا جو اس نے سنا تو وہ سات سال کے تھے نمبر سیون ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے مختلف وسیلوں سے عثمان بن عب العاص سے وہ کہتے ہیں مجھے میری امان نے حدیث بیان کی وہ حضور کی ولادت کے موقع پر بی بی آمنہ بنت وحب کے پاس موجود تھی جس رات کو انہوں نے حضور کو جنم دیا تھا وہ کہتی ہیں کہ میں جس چیز کو گھر میں دیکھتی تھی ہر چیز نور ہی نور تھی اور میں نے ستاروں پر نظر ماری تو لگتا تھا کہ وہ قریب آگئے ہیں حتیٰ کہ میں یہ سوچتی تھی کہ وہ مجھ پر گر جائیں گے نمبر ایٹ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وحب رسول اللہ کی ماں بیان کرتی تھی کہ ان کے پاس کوئی آنے والا آیا جب وہ رسول اللہ کے ساتھ حاملہ تھی اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہے جب وہ زمین پر آ جائے تو یوں کہنا ترجمہ میں اس کو رب واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاصد کے شر سے اور اس روایت میں اس نے مذکورہ آشار بھی ذکر کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک روشنی نکلے گی جو عرض شام کے محلات کو بھر دے گی جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا بے شک تورات اور انجیل میں اس کا نام احمد ہے اہل آسمان اور اہل زمین اس کی تعریف کریں گے اور قرآن میں اس کا نام محمد ہے چنانچہ انہوں نے ان کا نام یہی رکھا ان کی والدہ نے ان کا یہی نام رکھا جب انہوں نے آپ کو جنم دیا تو اپنی لونڈی کو حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس بھیجا جبکہ ان کے والد جناب عبداللہ فوت ہو چکے تھے اس وقت سے جب آپ کی والدہ ان کے ساتھ حاملہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے شک عبداللہ اس وقت فوت ہوئے تھے جب حضور اٹھائیس مہینے کے ہو چکے تھے واللہ وعالم کونسی بات دونوں میں سے واقع ہوئی تھی اور آمنہ نے حضور کے دادا سے کہلائیا کہ آج رات آپ کا لڑکا پیدا ہوا ہے آپ اس کو دیکھیں جب وہ دیکھنے آئے تو سیدہ آمنہ نے ان کو حضور کے بارے میں مذکورہ خبر دی اور ان کو وہ ساری باتیں بتائیں جو انہوں نے دوران حمل دیکھی تھی اور وہ بھی جو ان کو اس بارے میں کہا گیا تھا اور وہ بات بھی بتائی جو حضور کا نام رکھنے کے بارے میں ان کو بتائی گئی تھی عبدالمطلب نے حضور کو اٹھا لیا اور ان کو قابے کے اندر رکھے ہوئے بڑے بت حبل کے پاس لے گئے اور کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا اس احسان پر جو اللہ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے تھے چنانچہ عبدالمطلب نے کہا ترجمہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ پاکیزہ لڑکا عطا کیا جو پاکیزہ اندام ہے جو گود میں ہی تمام بچوں کی سرداری کر رہا ہے میں ان کو ارکان والے بیت اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس وقت تک کہ وہ بالغ ہو کر کڑیل جوان ہو جائے یہاں تک کہ میں اس کو مضبوط آزا کا مالک دیکھ لوں میں اس کو دشمن سے اور ہر مضد تریب القلب حاسد سے حفاظت میں اور پناہ میں دیتا ہوں جو صاحب نظر بادو خدا کرے اس کی آنکھیں باقی نہ رہیں یہاں تک کہ میں اس کو خطابت کرتا دیکھ لوں اے صاحب زادے آپ وہی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے اور مضبوط قلمات والی کتابوں میں ہے